موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹراس ٹاک اور آپ کے ساتھ میں ہوں مدیہ مسود ناظرین موجودہ حکومت کو تقریباً چار ماہ ہو چکے ہیں اور حکومت موشی اور اقتصادی طور پر ہمیں مشکلات کا شکار دکھائی دیتی ہے دوست ممالک پاکستان کی مدد تو کریں لیکن کب تک مدد کریں گی کیونکہ لیا ہوا قرض پاکستان کو واپس بھی کرنا ہے کچھ ایسے مسائل سے مسائل بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو موجودہ حکومت کی جانب سے پیشلی حکومت کی جانب سے موجودہ حکومت کو ملے اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو موجودہ حکومت خود پیدا کر رہی ہے جن میں حکومتی وزراء کا رویہ بھی ہے اور کرائیسس منجمنٹ بلکل دکھائی نہیں دیتی عوام کو ریلیف کسی طور بھی دکھائی نہیں دیتا اور جو الیکشن کیمپین میں ہم نے دیکھا تھا کہ موجودہ حکومت کا یہ دعویٰ تھا گوڈ گورننس کا وہ بھی ہوا ہوتا دکھائی دے رہا ہے نیپ کرپشن کیسز بجلی گیس کا نہ ہونا اس پر اپوزیشن نے خوب ادھم مچایا خوب شور مچایا لیکن محمد ڈام کی تعمیر کا ٹھیکہ ڈسکون کو دے کر موجودہ حکومت نے اپوزیشن اور مخالفین کو کھل کر بولنے کا ایک بار پھر سے موقع فرہم کر دیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیسٹ ٹیم کے ساتھ بھی حکومت اچھے سے ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہی کیا مشکلات ہیں کیا یہ بیسٹ ٹیم ناکام ہو گئی ہے یہ سوال ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے اور اٹھائیں گے اسی نکتے پر تفصیل سے بات بھی کریں گے جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ انٹرنیٹ اور سوشل ویب سائٹس ہر خاصوں عام کی انفرمیشن کے لیے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا ایک خاص پلیٹ فارم ہوتا ہے لیکن یہ انفرمیشن کا ذریعہ تو ہے مگر موجودہ دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کا غلط استعمال بھی سارفین کر رہے ہیں کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل ویب سائٹس پر ہیرسمنٹ کی کیسز بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کہیں پر بلیک میلنگ ہو رہی ہے تو کہیں سوشل بولنگ بھی ہے اب سوال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ایک بلیسنگ ہے یہ کرس اس پر بھی ہم بات کریں گے تو آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے مہمانوں کی جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد احمد عریص صاحب اظہار الحق صاحب بھی ہمیں جوئن کریں جبکہ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ہوں گے ڈاکٹر عابد صلیحی صاحب بھی تو آئیے سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے صدیقی صاحب آپ میرے اس نقطے سے اگری کریں گے یا ڈس اگری کریں گے کہ نئے وزراء ہیں اور پرانے فارمولے بھی استعمال کیے جارہے ہیں اسی وجہ سے موجودہ جو حکومت ہے وہ ایکانومی کے لے کر ہمیں ناکام دکھائی دے رہی ہے کیونکہ حکومت بنی تھی مختلف پارٹیوں کے اس سے تو شاید شروع میں ان کو یہ مشکل ہے کہ جو ایجنڈا تھا معیشت کی بحالی کا خاص طور سے سب سے اہم جو نقطہ تھا وہ ان کے سو روزہ پروگرام کا تھا اور اس اس میں انہوں نے بالکل بیڈ ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہم پہلے سو روز کے اندر عدل پر ممنی ٹیکسوں کا نظام نافذ کریں گے یہ انتہائی شاندار عظم تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نظام نافذ کر دیا جاتا یا وضع پہلے کر لیا جاتا تو ہماری ستر فیصد مشکلات جو معیشت کے شعبے میں ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جاتی لیکن بدقسمتی سے جیسے میں نے ارس کیا کہ مختلف پارٹیز کے لوگ ہیں اور اس میں ان کو مشکلات ہیں تو ابھی تک تو وہ نہیں کر پائے لیکن جو اقتصادی پیکیجز تیز رفتاری سے لیے اس سے جو بہران تھا وہ یقیناً ٹل گیا ہے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے اور یہ جو ہمارے روپہ تھا کہ ہم نادھندہ ہو سکتے ہیں خدا نخواستہ دیوالی ہو سکتے ہیں اپنے قرضیں نہیں دیں گے ایسی کوئی بات نہیں کر رہا حالانکہ ریزرٹس جو ہیں وہ پانچ ارب ڈالر گرے اس تاریخ سے جس تاریخ کو انہوں نے حلف اٹھایا تھا عمران خواست صاحب نے لیکن دو ارب ڈالر سعودی عرب سے آئے پھر بھی تین ارب ڈالر کم ہیں لیکن بھران کی بات اب کوئی نہیں کر رہا صرف بے یقینی کی بات ہو رہی ہے کہ کیا اپنے ایجنڈے پر عمل کر پائیں گے جو پاکستان کی بقاہ خوشحالی اور عوام کی بہدر طرز زنگی اور قرضوں پر انحصار کم پر ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں نہیں اس کا فیصلہ آئندہ ہوگا فیلال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھران میں وہ کامیابی حاصل کر گئے لیکن وفاق اور سوہوں کی سطح پر خاص طور سے تعلیم اور صحت کی مد میں کٹوٹی کرنی پڑی چونکہ ٹیکسوں کی وصولی کم ہے کوئی اے دو ہزار ایک سو ارب روپے ہم نے ٹیکسوں میں کٹوٹی کر دی ہے ارشاد صاحب بہ کرزوں پر انحصار لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی ترجیحات میں عوام کو ریلیف دینا تو دور دور تک دکھائی نہیں دیتا مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے بجلی گیس کا بہران ہم دیکھ رہے ہیں بات درست ہے اور سمجھ میں آنے والی ہے لیکن ایک دو چیزیں اور تھیں جو یہ کر سکتے تھے مثال کے طور پر گوڈ گورننس کے لیے تو ان کو پیسہ نہیں چاہیے اگر یہ رائٹ مین فردہ رائٹ جاب کا اصول نہیں اپنائیں گے اور وہی وہی گھسے پٹے لوگ جو ہیں جو سب کا حکومت کے بھی چاہتے تھے ان کی بھی بن جائیں گے تو ظاہر بات ہے پھر عوام کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ کم از کم گورننس بہتر ہو رہی ہے ایک ہی دوسرا تیل کی عالمی قیمتیں کم ہوئی ہیں سعودی عرب سے ان کو ڈیفر پیمنٹ پہ تیل بھی ملنا شاید شروع ہو چکا ہو یا ہو جائے گا یہ تیل کی مد میں اچھا خاصا رلیف دے سکتے تھے اور جب اوگرہ نے اس کی نو روپے سے پندرہ روپے تک کی سفارش کی تھی تو اگر اس کو برقرار رکھتے اور اس پہ لیوی نہ لگاتے اور اس پہ سیل ٹیکس میں اضافہ نہ کرتے تو یہ بھی عوام کے لیے بہت بڑا رلیف ہوتا لیکن وہ نہیں دیا گیا اور وہ رلیف آدھا کر دیا گیا اس سے بھی بڑا مسئلہ جو بن رہا ہے وہ گورننس سے متعلقہ ہے کہ مسئلہ یہی اگر آپ نے چار روپے پانچ روپے پٹرول کی قیمتیں کم کی ہیں تو کیا جو قیمتیں اس دوران میں قرائوں کے مد میں بڑھی تھی اشیاء کی قیمتوں کی بڑھی تھی آپ نے ان کو کم کرنے کے لیے کچھ کام کیا ہے وہ ہمیں صفر نظر آتا ہے کیونکہ گورننس جو ہے وہ بہتر بنائی نہیں کیے وہی انداز ہے کہ جو گران فروش یا جو دکاندار یا سرمایہ دار قیمت بڑھا دے وہ کم نہیں کرتا اور حکومت میں اس قطع نہیں ہے کہ وہ اس کو کم کرا سکے تو میں سمجھتا ہوں رلیف نہ دینا ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے اور وہ دیا جا سکتا تھا لیکن اس گورننس بہتر نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر آبے سلہری صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر نئے بزراء ہیں اور پرانے وہی فارمولے حکومت اپنانے کی کوشش کریے ناکامی آپ کہاں دیکھ رہے ہیں شاید ابھی اس کو بہت جلدی ہوگا کامیابی یا ناکامی کے بارے میں بات کرنا دیکھیں جو معیشت ہوتی ہے نہ وہ رات و رات بگڑتی ہے نہ رات و رات سنبھلتی ہے اس کو بگڑنے میں بھی ٹائم لگتا ہے اور اس کو سنبھلنے میں بھی ٹائم لگتا ہے کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں وہ پوری دنیا میں چونکہ اس وقت ریکارڈ لو پہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی آپ دیکھئے تقریباً تیس فیصد کے قریب روپے کی قیمت میں کمی آ چکی ہے ڈالر کے مقابلے میں لیکن کیونکہ وہ ایکسٹرنل فیکٹر اس وقت ہماری فیور میں ہے اور اس کی وجہ سے جس طریقے کا اندیشہ تھا کہ ایک دم سے منگائی کا طفان آئے گا روپے کی قیمت ایک تہائی گرنے سے وہ چیز خدا کا شکر ہے کہ نہیں ہے اور اس میں ایکسٹرنل فیکٹر یعنی تیل کی قیمتوں کا اس میں بہت زیادہ کانٹریبیوشن ہے دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پاکستان میں جب ریلیف کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے فوری طور پر بجری اور گیس کی قیمتیں یقیناً آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جس طریقے سے اگرہ نے پٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی اسی طریقے سے نیپرا جو ہے وہ بجری کی قیمتوں میں کمی کی سپارش بھی کر رہی ہوگی چونکہ یہ ہمیشہ اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کو کوئی ایک مینے بعد نظر آتا ہے تیسری جو چیز ہوگی جو کہ خاصی امپورٹنٹ ہے وہ ہے پاکستان میں ہر چیز جو ہے محیشت جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے مونسون کی بارشوں پہ اگری کلچر پہ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت آپ کو گندم کی فصل جو تھی وہ اچھی ملی چاول کی فصل جو ہے وہ بہتر ہے کپاس کی فصل کے بارے میں البتہ خطشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ بیلے ہمیں نہیں مل پائیں گی جو کہ پاکستان کا ٹارگٹ ساتھ ٹھیک ہے آپ کا ٹیک آگیا کہ مہنشل ڈیپینڈ کرتی ہے بہترین اگری کلچر پر لیکن اظہار صاحب ہم تو دیکھتے ہیں مہنگائی غروج پر ہے کسان بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں تو حکومت کی ترجیحات کیا ہیں حکومت کی ترجیحات کیا ہیں یہ حکومت سے پوچھنا چاہیے لیکن حکومت کو خود پتہ نہیں ہے کہ ترجیحات حکومت سے اگر پوچھا جائے تو میرا گمان غانب یہ ہے کہ حکومت پوچھے گی کون سی ترجیحات دیکھیں یہ جو ڈاکٹ صاحب نے مسئلہ اٹھایا ہے کہ پہلے سو دن میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نظام عدل نافذ کریں گے تو وہ نہیں ہوا ان کے پاس نظام تھا ہی نہیں انہوں نے کوئی ہومورک نہیں کیا تھا اگر وہ تھا اور نافذ نہیں ہوا تو کم از کم لوگوں کو معلوم ہوتا کہ یہ وہ نظام تھا جو انہوں نے نافذ کرنا تھا اور نہیں کر پائے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی جو ان کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ بجائے اس کے کہ وہ ملک بھر سے غیر جانبدار معیشت کے ماہرین جمع کرتے جو ان کو مشورے دیتے انہوں نے سارا انحصار اپنی پارٹی کے بزرگ مہروں پر کیا ہے کسی کا نام نہیں لینے کی ضرورت لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے دائیں بائیں وہی لوگ ہیں جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں نئے ہیں یا پرانے ہیں ان میں ماہرین نظر نہیں آتے پھر یہ جو ان کی ایک خاص جو انہوں نے لوگوں کو جو مایوس کیا ہے اس میں ناصر دررانی کے ساتھ کیا ہوا اور پھر اب ڈاکٹر فررق سلیم کے ساتھ کیا ہوا آج تک امران خان صاحب نے عوام کو نہیں بتایا اپنے حامیوں کو نہیں بتایا کہ ناصر دررانی ایک صاحب تھے ان کو زمین کھا گئی یا انہیں آسمان نگل گیا وہ کہاں چلے گئے ان کے غائب ہونے کا یہاں سے چلے جانے کا ناراض ہونے کا استیفہ دینے کا پس منظر کیا تھا اور اب ڈاکٹر فررق سلیم صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کے در کان نمک رفت یہ ایوان وزیر آزم ہے یہ ایسا کہ اس میں جو آتا ہے وہ اختلاف راہے نہیں برداشت کرتا ازار صاحب مسئلہ یہی ہے بیسیکلی جو نظر آ رہا ہے کہ امران خان صاحب جب وزیر آزم بنے ہیں اور ان کے ساتھیوں کو وزارتیں ملی ہیں تو وہ بالکل کان نمک میں داخل ہو گئے ہیں اور اسی طرح کی وہ حکمرانی کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح نواشی صاحب کر رہے تھے آسر زدازی صاحب کر رہے تھے نعرہ ان کا بالکل ہے دیکھیں امران خان سے جو ان کے ووٹر ہیں جو ان کے سپورٹر ہیں جو ان کے بہی خان ہیں وہ آلہ اخلاقی برتری کی آلہ اخلاقی اصولوں کی توقع کرتے ہیں ایک بات کیونکہ وہ بار بار یہ نعرہ بلند کرتے رہے ہیں آج ہی ہم نے خبر چھاپی ہے روزنامہ 92 نیوز نے کہ جناب آزم سواتی نے جو پانچ یا چھ دسمبر کو استفاہ دیا تھا وہ اس بات پر دیا تھا کہ جناب وہ ثابت ہو گئی تھی کار خان میں مداخلت لیکن آج تک وہ منظور نہیں ہوا اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ چیف جسے صاحب چلے جائیں کہ تو پھر ان کو دوبارہ کلمدان دے دیا جائے گا یہ جو معاملہ محمد ڈیم والا ہے اور ملا ہے ٹھیکا ڈیسکان کو ملا ہے رضاق دعوت صاحب کو رضاق دعوت صاحب پہلے بھی شرمندہ کرا چکے ہیں چائنہ سے وزیراعظم صاحب کو جب انہوں نے بیان دے دیا تھا کہ ہم ری وزٹ کر رہے ہیں اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور پھر آرمی چیف کو وہاں جانا پڑا پھر وزیراعظم کو خود جانا پڑا تو میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ آلہ اخلاقی اصول تو خیردار کنار جو تقاضی ہے عقلمندی کا دانائی کا کہ جو لوگ آپ کے لئے بوجھ ہیں یا جو لوگ آپ کو تبدیلی کی طرف نہیں جانے دے رہے ہیں سب کا پالیسیاں جاری رکھے ہوئے ہیں گورنر سٹیٹ میں ویسے کے ویسے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ اسود عمر صاحب نے ان کو گود لے لیا ہے پہلے عساق ڈال صاحب نے ان کو گود لیا ہوا تھا یہ ایک بنیادی وجہ بن رہی ہے میرا خیال ہے کہ جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے ایک سوال جی جی پوچھئے مدیحہ میں ڈاکٹر صاحب ماہر معیشت ہے میں معاشیات کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں میں ان سے یہ رہنمائی چاہتا ہوں اس سے پہلے میں ارشاد صاحب کے وضاحت کر دوں کہ انہوں نے سٹیٹ بینک کے گورنر کو گود لیا نہیں میرا خیال ہے کہ سٹیٹ بینک کے گورنر نے اسد عمر صاحب کو گود لے لیا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں اپنی رہنمائی کے لیے کہ دو کام جو بڑی آسانی سے کر سکتے تھے یہ معیشت کے حوالے سے کہ امپورٹ بل کو کٹ کرتے اور بہت سی امپورٹ پرپابندی لگاتے اور دوسرا ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کے لیے اب تک کچھ نہیں کیا گیا آپ کے خیال میں اس میں نیت کی خرابی ہے نیت کا فساد ہے یا اور مجبوریاں ہیں آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا ہے بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ جو ان کا ایجنڈا رضائم تھے وہ پاکستان کی ترقی کے زامن تھے لیکن اس کے لیے کچھ اسٹرکچرل اصلاحات بنیادی نویت کی کرنی تھی حکومت کو بھی اور اسٹیٹ بینک کو بھی خاص طور سے میں نے کہا تھا ٹیکسوں کے نظام میں اور قومی بچتیں بڑھانے کے لیے اور تیسرا ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اس میں ہم تقریباً گیارہ ہزار ارب روپیہ سال ان تین مدوں میں کم وصول کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم نہ ریلیف دے سکتے ہیں نہ تعلیم کا بجٹ بڑھا سکتے ہیں نہ صحت کا بڑھا سکتے ہیں نہ معیشت کو تیز رفتاری سے ترقی دے سکتے ہیں بدقسمتی سے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جن اسٹرکچرل اصلاحات کی ضرورت ہے جو ان کے ایجنڈے میں شامل تھی ان کو نافذ کرنے کے لیے نہ ان کی وفاقی کابینہ تیار ہے نہ قومی اسمبلی تیار ہے نہ سینٹ تیار ہے نہ صوبائی اسمبلیاں تیار ہیں نہ اسی طرح سے جیسے پچیس سال سے آپ دیکھیں مختلی حکومتیں آئیں انہوں نے دعوے کیے لیکن جو طاقتور طبقے ہیں قانون سازی جہاں سے کرنی ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے اور وہی مشکلات ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کا جو ہے وہ روپے کی قدر ہم نے گرائی سٹیٹ بینک نے اور ہم نے دیکھا کہ شرح سود بڑھائی زمنی بجٹ آیا امپورٹس میں کچھ رسٹرکشن لگائیں ریگولیٹی ڈیوٹیز کی لیکن تجارتی خسارہ بھی بڑھ گیا اور بجٹ خسارہ بھی بڑھ گیا اور ٹیکسوں میں کوئی ایک سو ستر عرب روپے کی شورٹ فال آ گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ شرح نمو اس سال جو ہے اور اگلے سال وہ اس سے کم رہ گی جو ورسے میں ملی تھی اب یہ وہ تشویشناک صورتحال ہے جس میں ہمیں دیکھنا ہوگا اور مجھے میں یہ بھی کہہ دوں کہ اگر پچھلے دس برسوں میں جو عوصت قرضوں کی شرح بڑھی تھی اس سال اس سے زیادہ بڑھے گی تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو گوڈ گورنس کی بات جو رشاد عارف صاحب نے کی جہاں تک مجھے پتہ ہے جی فرمائیے دنگر آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کی تاریخ میں مجھے یاد نہیں ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنے کی آخری تاریخ اکتیس دسمبر مقرر ہوئی ہو ہمیشہ یہ ستمبر ہوتی تھی پھر یہ اکتوبر میں چلی گئی تھی لیکن تیس اکتوبر کے بعد کبھی نہیں ہوتا تھا اکتیس اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ ایک سو ستتر عرب کا شارٹ فال ہے تو یہ گوڈنس کی سب سے بڑی خامی ہے نا جی بالکل گوڈنس کی خامی ہے اسی پر ڈاکٹر عابد بھی کچھ ایڈ کرنا چاہے جی ڈاکٹر عابد آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ موڈر حکومت کیا مرشد کو سنبھالا دے رہی ہے یا نہیں جی مجھے دو تین چیزوں پر بات کرنی ہے دیکھیں گوڈنس سٹیٹ بینک کی جو پوزیشن ہے وہ سٹریٹری پوزیشن ہے ان کو ان کے کانٹریک کے مطابق تین سال سے پہلے نہیں اٹایا جا سکتا اگر حکومت اس کو ہٹاتی ہے تو فوری طور پر اس پر کوٹ جو ہے وہ نوٹس دے سکتی ہے اور یہ بیک فائر کر جائے گا بہت اچھی بات ہے کہ سٹیٹوٹری پوزیشن کو تحفظ دیا جائے لہٰذا گوڈنر صاحب کی پوزیشن جو ہے اس کو جب تک ان کا ٹنور پورا نہیں ہوگا نہیں اٹایا جائے گا یہاں پہ ہم دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں ابھی ہم پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ ریلیف نہیں دے پا رہی دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں کہ سٹریکچرل ریفارمز نہیں ہو رہی میرا خیال ہے کہ جو ریلیف نہیں دے پا رہی اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ حکومت کچھ ٹاف ڈیسینز لے رہی ہے جو کہ ڈائریکٹی سٹریکچرل ریفارمز سے لنکٹ ہیں دیکھیں جب آپ کو اپنا ریوینو اور آپ کی جو ایکسپینڈیچئر ہے اس کا گیپ کم کرنا ہوگا آمدنی اور اخراجات کا تو آپ کو اشکینی طور پر کچھ نہ کچھ چیزوں پر کٹوٹی کرنا پڑے گی ہمارے وفاقی حکومت کو صوبوں کا حصہ دینے کے بعد اس کے پاس بڑے بڑی مشکل سے اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ کرزوں کی ادائیگی کر سکے سود دے سکے اور دفاع کے اخراجات جو ہیں پورے کر سکے لا محالہ اس پہ پھر جو کٹوٹی آتی ہے وہ پبلک سیکٹر ڈویلپنٹ پہ آتی ہے جب تک آپ کے کرزیں چل رہے ہیں تب تک آپ پی ایس ڈی پی میں ہی کٹوٹی کریں گے دک ساب یہ بیسکلی وسائل کی بات ہوئی نا جی سر میں وہی عرض کر رہا تھا دوسری جو ہم بات کر رہے ہیں آپ نے بہت بنیادی نکتہ اٹھایا امپورٹس کو روکنے کا دیکھیں شاید خاکان عباسی صاحب سے لے کے اور ان کا جو پوزیٹیف سٹیپ تھا مفتہ صاحب کا کہ انہوں نے آتے ہی کچھ ریگلیٹری ڈوٹیز لگائی تھی موجودہ حکومت نے بھی پندرہ سو کے قریب جو پرادکٹس ہیں ان پہ ریگلیٹری ڈوٹیز جو وہ لگائیں تو وہ ریگلیٹری ڈوٹیز اسی لیے لگ رہی ہیں کہ آپ اپنی امپورٹ کو کم کر سکیں ایکسپورٹ رات و رات آپ کی نہیں بڑھے گی چونکہ اس کے لیے کمپیٹیٹیف فیکٹرز ہوتے ہیں صرف ایکسچینجیٹ گرانے سے ایکسپورٹ نہیں بڑھتی ہے اس کے لیے آپ کو راو مٹیریل جو ہے اس پہ ڈوٹیز کم کرنی ہے اس کے لیے اس میں اگین جو ایکانومی کا بنیادی مسئلہ ہے وہ انرجی سرکلو ڈیٹ کا ہے اور سرکلو ڈیٹ تبھی بڑھتا ہے جبکہ آپ سبسیڈی بجلی پہ دیے جا رہے ہوتے ہیں یا انرجی پہ دیے جا رہے ہوتے ہیں اس کو بھی حکومت جو ہے وہ کم کر رہی ہے تو میرا تو خیال میں حکومت جو ہے بلکہ بیس سو انیس مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں حکومت کو بھی ایک پینٹ سے گزرنا پڑے گا اور عوام کو بھی ایک پینٹ سے گزرنا پڑے گا اور اگر یہ حکومت جو ہے پاپولر ہونے کی بجائے یہ سٹرکچل چیزوں پہ فوکس کیے رکھے تو شاید بیس سو بیس بہتر سال آپ کو ملے گا بیس سو انیس میں ہمیں تھوڑا سا اس کو برداج کرنا پڑے گا اگر حکومت اپنا فوکس سکھ رکھے مطلب یہ ہی ہے کہ پیشنس کے ساتھ ہی گاملے نبر دیکھئے راگ صاحب یہ کام یہی باتیں ہم سابقہ حکمرانوں سے سنتے تھے لیکن اس وقت امان خان صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ پٹرول جو ہے یہ چالیس روپے پنتالیس روپے میں دیا جا سکتا ہے حکومت اس میں سے کما رہی ہے لیکن اب موجودہ حکومت جب کماتی ہے سیل ٹیکس میں اضافہ کرتی ہے لیوی میں اضافہ کرتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی سٹرکچل چینجز ہو رہی ہیں بلکل موجودہ حکومت بھی وہی غلطیاں کر رہی ہیں تو پھر آخر بری پچھلی حکومت کی کسی پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موشی حالات اور بے یقینی کی صورتحال موشی حالات اور بے یقینی کی صورتحال اس سے پہلی ڈاکٹر آبید بات کر رہے تھے کہ بہت پیشنس کی ضرورت ہے آبید صاحب کانٹینیو کیجئے اپنا کومنٹ جی میں صرف یہی عرض کر رہا تھا کہ حکومت جو ہے جو سٹرکچل پرابلم حل کرنے کے چکر میں کوشش جو کر رہی ہے وہ ایک پینفل پروسس ہوگا حکومت کے لیے چونکہ وہ اپنا پریٹیکل کیپٹل لوس کر رہی ہے عوام کے لیے چونکہ عوام کوشکینی طور پر تو اس میں وہ ریلیف نہیں ملے گا جس کی وہ توقع کر رہے تھے لیکن ہمارے وسائل چونکہ استعمالی اس طریقے سے ہو رہے ہیں جب تک آپ ایک کرزوں کا ایک وشش سائیکل جو ہے اس گرداب سے نہیں نکلیں گے اور یہ صرف پچھری حکومت نہیں اس سے پچھری حکومت اس سے پچھری حکومت جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے آپ کو مقروض پاتی ہے اس کرزے کو اتارنے کے لیے نئے کرزے لیتی ہے اور یہ سلسلہ جو ہے سبسیڈی نہیں دے پائیں گے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز پی آئی اور سٹیل مل جیسی جو ہیں ان میں ریفارم دے کے آنا ہوں گی وہ جب پیپرز پارٹی نے لانے کی کوشش کی تو نون نے اس کو روکا جب نون لے کے آنا چاہ رہی تھی تو پی ٹی آئی اور پیپرز پارٹی اس کے آڑے آگئیں اب جب پی ٹی آئی کرنا چاہے گی تو یقیناً آج کیا اپوزیشن اس کو روکے گی وہاں پہ کچھ کنسنسس جو ہے وہ چاہیے ہوگا کہ آپ تو وہاں پہ پیسے جھونکے جا رہے ہیں ڈاگ صاحب ڈاگ صاحب لیکن قرضے تو آپ یہ بھی لے رہے ہیں آٹھ پرسنٹ پہ چائنا سے یہ قرضہ لے رہے ہیں یعنی قرضے تو یہ بھی لے رہے ہیں کہ تین پرسنٹ والا آئی مف کا نہیں لے رہے ہیں جی اس گرداب سے جب تک نہیں نکلیں گے تو گرداب سے کیسے نکلیں گے ڈاگ صاحب فرما رہے ہیں کہ گرداب سے کیسے نکلیں گے دیکھیں ایک جی ارشاد صاحب آپ کی اجازت سے ہاں جی جی فرما دیکھیں امران خان صاحب نے اپنی ہر تقریر میں اقتدار میں آنے سے پہلے یہ رونا رویا کہ ٹیکس نیٹ جو ہے وہ نہیں بڑھ رہے لوگ ٹیکس نہیں دے رہے آٹھ فیصد آبادی کا جو حصہ ہے وہ ٹیکس سوال یہ ہے کہ نصف سال ہونے کو ہے ان کو برسر اقتدار آئے ہوئے کیا ابھی تک کوئی ایسی انڈیکیشن ملی ہے کہ ٹیکس نیٹ کو وسیع کیا جا رہا ہے اگر ایف بی آر میں کوئی اقدامات ہو رہے ہیں کوئی وزیر آدم نے انسٹرکشنز دی ہیں کوئی ہوم ورک کوئی سپیڈ ورک ہو رہا ہے تو بتایا جائے قوم کو دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے وسائل کی بات کی ہے تو وسائل جب تک ہم اپنے ملک کے اندر ان کو نہیں کریں گے ایکسپلور نہیں کریں گے تو پھر صرف وسائل کرزوں کی تو پہلے بھی یہی ہو رہا تھا ہم اپنے ملک میں لوگ ٹریڈر ٹیکس نہیں دے رہا انڈسٹریلسٹ ٹیکس نہیں دے رہا فیوڈل جو جاگیردار ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہا تو ان کو عمران خان صاحب نے بھی نہیں چھیڑا نواز شریف صاحب نے بھی نہیں چھیڑا تو پھر فرق کیا ہے ان میں اور ان میں کیا فرق ہے کیا آخر وجہ ہے اچھا دوسری ڈاکس صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی کہ یہ جو دو آزار انیس ہے یہ حکومت کے لیے بھی پین سٹیکنگ ہوگا اور عوام کے لیے تو عوام کے لیے تو کون سا سال ہے جو پین سٹیکنگ میں وہ نہیں گزرا جو درد میں نہیں گزرا ہر حکومت نے وہ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ ہم جب بھی کوئی پلانٹ بیچنے گئے ہیں ڈیلر کے پاس تو اس نے کہا ہے کہ چونکہ آپ نے بیچنا ہے تو اس رم پایا ہوا ہے قیمتیں کم میں اور جب بھی ہم خریدنے گئے تو اس نے کہا کہ قیمتیں چڑی ہوئی ہیں تو حکومت ہر حکومت نے عوام کو درد ہی درد دیا ہے جو بھی حکومت ہے ہر حکومت عوام کو درد دیا ہے دیکھئے ازار صاحب میں یہی ان سے پوچھ رہا تھا پوچھنا چاہ رہا تھا ڈاکس صاحب سے کہ دیکھئے یہ جو ہمارے فرق سلیم صاحب کا معاملہ ہوا ڈاکٹر شاہد آنسر کریں گے نہیں ڈاکٹر عابد اسکری صاحب آپ تو ایڈوائزری کانسل میں ہیں نا ڈاکٹر عابد صاحب ڈاکٹر عابد صاحب ہیں نا اس لئے میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ہاں وہ ہیں چونکہ اس لئے میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہوا کہ ان کا اعلان کیا گیا ان کو ایڈوائزر لگایا گیا اور آپ پتا چلا اتنے مہینوں کے بعد ہفتوں کے بعد کہ جناب وہ تو ایڈوائزر نہیں ہیں اب یہاں یہ صورتحال ہو اگر تو پھر کیا ہوگا سنا یہ جا رہا ہے کہ ایف بی آر کو ایک تنویر صاحب نامی چلا رہے ہیں جو عساق دار کے بڑے چہتے تھے اور میاں شہباز شیف صاحب اور نواز شیف صاحب کے چہتے افسران جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں موجمستیاں کر رہے ہیں اور ایف بی آر میں جو اصلاحات کا ایجنڈا تھا وہ وہیں پڑا ہوا ہے پھر ڈاکٹر شرد حسین صاحب کو لگایا گیا تھا وہ ریفارم لانے کے لیے بیوروکریسی میں چار مہینے ساڑھے تین مہینے ان کو ہو گئے ہیں ابھی تک ہمیں نہیں پتا تین ساڑھے تین مہینے یہ تو وہی پرانا طریقہ ہے کہ جی کمیٹی بنا کے بٹھا دو اور اس کے بعد چھے بے نے آٹھ بے نے وہ مرات لیتے رہے اور پھر اس کے بعد نتجہ کچھ بھی نکلے یہ کام تو حکومت فوری کرنے کے تھے جو ابھی تک نہیں کیے جا رہے جی اس میں میں مرکہ علیہ وسلم ایکنومک ایڈوائزی کونسل کے حوالے سے آپ کو بتا سکتا ہوں باقی جو ڈاکٹر فرق سلیم صاحب والا جو قصہ ہے وہ تو حکومت زیادہ بہتر ایکسپین کر سکتی ہے ایکنومک ایڈوائزی کونسل کے پانچ گروپ بنائے گئے تھے جن میں بڑی باریکی سے پانچ مختلف سیکٹرز کا جائزہ لیا گیا اور عمران خان صاحب نے تقریباً تین تین گھنٹے کی تین چار میٹنگز کی جس میں انہوں نے ساری ڈیلیبریشن سنی موقع پر کچھ فیسر بھی ہو گئے اور میرا خیال ہے کہ جو ابھی جنوری میں بات ہو رہی ہے دوبارہ سے ایک فرانس بل کی اس میں آپ بہت سی چیزیں دیکھیں گے جو کہ پوزیٹیف ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی چونکہ وہ خود سے بل پیش کرے گی یا مطلقہ وزراء کریں گے میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا اسی طریقے سے عشرت صاحب کا جو کام ہے وہ بھی شکیناً پرائم منسٹر اسی طریقے سے اس کو لے چکے ہوں گے اس پہ ساری ڈی بریفیم اور اس پہ جو بھی انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے جی عشرت صاحب کے بارے میں میں ارز کروں عشاد آری صاحب نے بہت ہی برمحل اور بہت ہی ریلیونٹ سوال اٹھایا ہے ڈاکٹر عشرت صاحب مشرف صاحب کے زمانے میں بھی بیوروکریسی کی جو ریفارمز کی کمیٹی تھی اس کے چیئرمین تھے جس کا نتیجہ سوائے وہ جو کہا تھا سعادت حسن منٹو نے کہا تھا کہ پنڈی کا جو ٹانگا ہے سوائے ٹانگے والے کوچوان کے اور اللہ کے کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس طرف مڑے گا تو اس کا جو مشرف کے زمانے میں ریفارم کمیشن کے یہ سربراہ تھے اس کا کیا آؤٹ کم ہے وہ خدا کو پتا ہے اور مشرف صاحب ان کو پتا ہے عشرت صاحب کو ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی جس میں انہوں نے شعبال شریف کو آئیڈیل حکمران قرار دیا ہے اور شعبال شریف کو آئیڈیل حکمران قرار دینے کے سلے میں عمران خان صاحب نے انہیں وہ کام سوپا ہے جو یہ پہلے مشرف کے زمانے میں نہیں کر پائے سمپل سی بات ہے درکٹ شاہد صدیقی صاحب مرحل کچھ فرمائے اس حوالے سے کیونکہ وہ ایکسپورٹ ہیں انہیں کیا امیدیں دیکھیں میں آپ سے یہ ارس کر دوں کہ جو پالیسیاں اس حکومت نے بنائی ہیں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف اس سال بلکہ اگلے سال بھی معیشت کی اوسط شرع نمو اس سے کم رہ گی جو ان کو ورثے میں ملی تھی میں دو سال کی بات کر رہا ہوں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عارضی مسئلہ ہے مسئلہ سے یہ ہے بنیادی طور پر یہ اسی راہ پر چل رہے ہیں جس پہ کے گزشتہ پچیس برسوں میں مختلف حکومتیں چلتی رہی تھیں کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ کو میں یہ مثال دے دوں کہ آج کل بہت شور ہو رہا ہے کہ جی لوٹی بھی دولت آئے گی ایک کمیٹی بنتی ہے دوسری کمیٹی بنتی ہے کبھی بہت ٹور کی بات کرتے ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں دیکھئے آپ ضرور کریں لیکن بہت سے جو دولت آنی ہے اس کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا ہے اس کا فیصلہ ان حکومتوں نے کرنا ہے وہ ضرور کریں لیکن میں گارنٹی پر کہہ رہا ہوں سٹیپ پیور میں دے سکتا ہوں کہ اگر حکومت جو چوری کر کے پیسے ملک کے اندر بنائے گئے تھے جو اساسے ملک کے اندر ہیں جس کی تفصیلات ریکارڈ پر موجود ہیں اگر حکومت چاہے تو چھے مہینے میں ایک ہزار پانچ سو عرب روپے کی وصولی گارنٹیڈ ہے لیکن یہ بات بیرونی ملکوں کی اس لیے کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ پیسہ آنے والا نہیں ہے اگر ایک آدمی ان کے پاس پروپرٹی کی ڈیٹیلز ہیں اس آدمی نے آپ کو امنسٹری سے فائدہ نہیں اٹھایا ایک آدمی کے بینک میں ایک کروڑ روپے پڑے ہیں اس نے امنسٹری سے فائدہ نہیں اٹھایا اس حکومت کو کیا پریشانی ہے کہ ان کو کمپیوٹر پر ڈال کے ایک دو لائن کا ایک لیٹر لکھے ہیں کہ بھئی آپ نے امنسٹری سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا آپ کی ریٹرن میں بھی یہ نہیں ہے آپ کا اتنا ٹیکس بنتا ہے ستر فیصہ تک وہ ہم نے لے رہے ہیں لیکن یہ اس کی بات اس لیے نہیں کر رہے کہ اس پہ طاقت ورطقے ان کو اعتراض کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو ابھی پروپرٹی کی بات ہوئی میں آپ کو بتا دوں کہ پندرہ کروڑ کی پروپرٹی یا چار کروڑ میں ریجسٹر ہو رہی ہے گیارہ کروڑ چوری کا پیسہ جا رہا ہے انہوں نے صرف اپنے منشور پر عمل کرنا تھا کہ ڈی سی ریٹ کو مارکٹ ریٹ پر لانا ہے دو لائن کا جملہ تھا وہ نہیں کیا کیونکہ جو پروپرٹی مافیا کے لوگ ہیں وہ نہیں کرنے دے رہے تیسری بات میں آپ مارکٹ سے میں جملہ پورا کرلوں مہربانی کرلیں اگر آپ مارکٹ سے ڈالر خریدیں اس کو اپنے بیرونی کرنسی ایکاؤن میں جمع کرائیں اس پیسے کو آپ باہر بھیج سکتے ہیں ریکارڈ پر ہے کہ دو ہزار سترہ میں پندرہ ارب ڈالر باہر چلا گیا یعنی ایک ارب ڈالر مہانہ سے زیادہ تو کیا یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو کہ تعلیم اور صحت کے علاوہ جو مارکٹ سے ڈالر خریدتے ہیں وہ نہیں جائے گا تو ایک ارب ڈالر یہ مہینہ بچ سکتا تھا تو ہم ایمپورٹس کی بات کر رہے ہیں کہ جی ریسٹرکشن ڈال دیں ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی ہے تو آپ یہ کیوں نہیں روک رہے ہیں پندرہ سو روپے ملکی پناماز کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اور سرمایہ کا فرار اور تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ عدل پر مبنی جو ٹیکس پالیسی تھی اس میں تو آپ اگر آپ کی اسمبلی یہ پاس ہی نہیں کر رہی کہ حد تصم کی آمدنی پر ٹیکس لگے گا آپ کی اسمبلی دستاویزی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے پانچ ہزار کا نوٹ آپ نے رکھ لیا ہے چالیس ہزار کا پرائز بون بیرہ رکھ لیا ہے تاکہ کرپشن کا پیسہ مات جائے ہم تو کیا ہم دلچسپی رکھیں ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر آبید آپ کا کیا اس پہ ٹیک ہے کہ اگر موجودہ حکومت ایک بات مجھے اگر کرنے دیں ڈانسر جو آپ بات کر رہے ہیں بنیادی بات وہی ہے جنرل پروید مشرف کی خواہش تھی کہ میں ذریع اصلاحات کروں بلکہ انہوں نے اس کے لیے ہوم برک کر لیا اور مجھے یاد ہے کہ کچھ بڑے جاگیردار تھے دو دو ہزار مربع والے وہ پریشان تھے کہ اگلے ہفتے پتہ نہیں کیا بامشل لیکن جب کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو ان کے اپنے جو باوردی اور بےوردی ساتھی تھے ان کے ہمارے زمینوں کا ہمارے رکبوں کو کیا بنے گا ہمیں تو مستثنہ ہونا چاہیے وجہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں عمران خان صاحب کی پارٹی میں اور ان کے اعتقیت ایسے لوگ جمع ہو گئے ہیں بدقسمتی سے جو ان تمام اصلاحات کی اگر وہ پراپرٹی مافیا ہے یا کوئی دوسرا مافیا ہے تو وہ کیسے کرنے دے گا یہ سارا کچھ بلکل نکتہ یہی ہے کہ اگر موجودہ حکومت بھی وہی غلطیاں دوہرائے گی جو پچھلی حکومت کرتی رہی تو پھر عوام کو ریلیف کیسے ملے گا ڈاکٹر عابد آپ کا کس پر کیا ٹیک ہے جی دیکھئے اگر موجودہ حکومت وہی غلطیاں دوہرائے گی جو پچھلی دو حکومت ہے کر رہی تھی تو اس کا حال بھی وہی ہوگا جو پچھلی دو حکومتوں کا ہوا تھا تو اس میں تو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا جو بائیس سال سے بائیس سال سے عمران خان صاحب جس ہاتھی کی دوم کا شور مچا رہی تھے کہ بہت لمبی ہے وہ دیکھا ہے تو اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا دوگز کی رسی بندی تھی تو کیا فائدہ ہوا اتنا شور بچانے کا اگر وہی اچھا اب ذریع اصلاحات کی بات کی ارشاد عارف صاحب نے ہمیں خود ایس پاکستانی ہمیں شرم آنی چاہیے کہ جس ذریع اصلاحات انڈیا نے نائنٹین ففٹی ون میں نافذ کر دیں پرنسلی سٹیٹ اب اب اس صاحب کا ٹیک لینا اس کے بعد ہمیں بریک پر جایا ہے ان کے آناؤنسز جی تو میسے فیہرز کر رہا تھا کہ اگر یہ حکومت وہی غلطیاں دور آئے گی جو پچھلی حکومت حکومتوں نے دور آئی تھی تو اس کا حال بھی وہی ہوگا جو پچھلی حکومت ہوگا تھا لیکن ہمیں کم از کم جو اس کی جنوری والا جو زمنی بجٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں ایف بی آر ریفارمز میں کچھ خاصے پوزیٹیو مجیز جو ہیں وہ لیے گئے ہیں کچھ جو امپورٹ ڈیوٹیز کم کرنے کی بات نہیں گئی ہے بجٹ میں پولیسیز تو نہیں آتی نا دیکھیں پولیسی آپ کو حکومت کے کسی بھی ترجمان سے آپ بات کریں گے ان کے پاس بڑا ایک سٹینڈر جواب ہوگا کہ جب تک سینٹ میں ہماری اکثریت نہیں ہوگی ہم قانون سازی نہیں کر سکیں گے میرا کہلہ جس چیز پر ہم اس وقت بات نہیں کر رہے وہ یہ ہے کہ باقی ساری چیزوں کے علاوہ موجودہ حکومت کو اپنا سیاسی درجہ حرارت تھوڑا سا کم رکھنا چاہیے آدارے جو ہے تو ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے سینٹ کے پاس نہیں جانے کی آدارے جو ہے چار سال سینٹ میں اکثریت لانے کے لیے اگلے الیکشن کہلان کرنا پڑے گا سینٹ میں اکثریت لانے کے لیے تو اگلے الیکشن اعلان کرنا پڑے گا آپ جب تک جب تک سیاسی درجہ حرارت کم نہیں ہوگا آپ کیسے یہ توقع رکھتے ہیں کہ کوئی یہ خود کم کر رہے یہ بڑھا رہے ہیں قومی سیمبری سے سینٹ پہ چلے جائے گی اور وہاں پہ اس کو کم کرنا ہوگا نہیں خانوم سازی کا مسئلہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا امپورٹ بل کٹ کرنے کے لیے خانوم سازی کی ضرورت ہے کیا ٹکر عبد صلیحری صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ابھی لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ٹکنالوجی ایک بلیسنگ ہے یک ارس ہمارے ساتھ رہی ویلکم بیک جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ انٹرنیٹ اور سوشل نیٹ ورک کا یوزیج ہر خاص و عام کو پتا ہے اور یہ ٹکنالوجی انفرمیشن کا ایک ذریعہ تو تصور کیا جاتا ہے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں جہاں ایڈوکیشن بہت زیادہ عام ہو رہی ہے بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل نیٹ ورک پہ سوشل بلنگ بھی ہو رہی ہے ہرسمنٹ کے کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں پھر بلیک میلنگ بھی ہے تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ ٹکنالوجی ایک بلیسنگ ہے یا پھر ایک کرس ہے اس کا یوزیج ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو ابھی ہمیں دو خاص مہمانوں نے جوائن کیا ہے تو ان کا تعرف آپ سے کراتے ہیں تاہیرہ عبداللہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہے اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے نگت داد صاحبہ نے ڈیجیٹل رائٹ ایکٹیویسٹ ہے دولوں کا بہت شکریہ تو پہلے تاہیرہ صاحبہ آپ بتائے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل نیٹ ورک پر کیمپینز بھی ہوتی ہیں ہرسمنٹ کو لے کر سوشل بولنگ کو بھی لے کر پاکستانی سوسائٹی کو پرٹیکولر لے کر آپ کا کیا ٹیک ہے کہ یہ کتنی افیکٹیو ہو سکتی ہیں بہت شکریہ اور یہ ایک بہت اہم موضوع ہے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ آپ نے آج یہ اپنا موضوع بنایا ہے دیکھئے ہمارے پاس ایک قانون ہوا کرتا تھا پاکستان میں جس کا نام تھا پیکو اس کو تبدیل کر کے پچھلے دور میں پیکا بنا دیا گیا پاکستان الیکٹرونک کرائمز ایکٹ دو ہزار پندرہ اب اس میں یہ مسئلہ ہے کہ کہا تو یہ گیا کہ اس قانون کے اغراض و مقاصد یہ ہوں گے کہ سائبر کرائمز اور یہ آن لائن جو کمپیوٹر بیس جو جرائم ہیں ان کی روک تھام کی جائے بالخصوص عورتوں کا ذکر کیا گیا کہ عورتوں کو کوئی کوئی حراسی نہ ہو ان کو کوئی تنگ نہ کرے ان کے نام سے کوئی فیک اکاؤنٹس نہ ہو ان کو سیکشل حریسمنٹ جنسی طور پر انٹرنیٹ کے ذریعے حراسہ نہ کیا جائے لیکن اب تین برس گزر گئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بدترین قسم کی حراسمنٹ ہو رہی ہے آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے ویب سائٹس کے ذریعے ہر قسم کی وہ آپ کا چہرہ لے لیا جو کہ آج کل آپ کو معلوم ہے فیس بوک اور ٹوٹر وغیرہ پہ تصویریں آ جاتی ہیں لوگوں کی ہر خاص و عام کی میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہی ہر ایک کی تصویریں آ جاتی ہیں جو کہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا چہرہ کٹ ان پیس جوب کر کے ہر طرح کی پورنوگرافک ویڈیوز سیکیولیٹ کر رہی ہیں بیس ڈالر یعنی کوئی مہنگی ترین چیز نہیں ہے بیس ڈالر لے کر ہر قسم کی پورنوگرافک ویڈیوز کو مل سکتی ہے جو چاہے اس کو خرید سکتا ہے جو چاہے اس کو بنا سکتا ہے بلکل فیک پورن کے حساب سے ڈیپ فیک پورن کے حساب سے چیزیں نکل آئی ہیں مہترمہ نگت داد صاحبہ تشریف فرما ہے بلکل بلکل یہی پوائنٹ لے کر ہم آگے چلیں گے اتنا ضرورت کہوں گی جی آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں لیکن نگت کو بھی شاملے گفتو کرتے ہیں نگت آپ خود ڈیلی بیسز پر ڈیل کرتی ہیں بہت سارے ایسے کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں تو اب یہ جو مہم چل رہی ہے جیسے می ٹو چلی اور پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں پرٹیکلر کیمپین سٹارٹو اب اور نہیں یہ کیمپین پاکستانی بیمن کو کتنا انکاریج کریں گی کہ اب وہ بولیں بتائیں دیکھیں ہم لوگوں نے ابھی پچھلے جو پچھلا سال گزرے ہم نے دیکھا کہ می ٹو کافی زیادہ گلوبلی اس کو اٹینشن ملی پھر پاکستان میں انڈیا میں خاص طرح پر بہت زیادہ پاکستان میں ایک تحریک شروع ہوئی لیکن اس کو اتنا زیادہ اس کی پذیرائی نہیں ہوئی اس طریقے سے انکاریجمنٹ نہیں ملی جو عورتیں سامنے آئیں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے ساتھ کس طرح وکٹم بلیمنگ ہوئی یا ان کو کس طریقے سے ہی ڈسکاریج کیا گیا جب وہ اپنی کمپلینس لے کے سامنے لیکن ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ ایک ایسا ذریعہ ہے جس نے یہ ایک سپیس فراہم کی ہے قوانین کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس قانونی چارہ جوئی کرنے کے جو تحیقے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کا ٹیکنالوجی نے یہ ایک ایک سپیس دی ہے کہ خواتین وہاں پہ بھی بات کر سکتی ہیں اور انہوں نے تب بات کی جب اتنے سالوں سے بنائے ہوئے قوانین نے ان خواتین کو فیل کیا ہے یہ سسٹم پروپر طریقے سے کام نہیں کر سکا تو یہ ٹیکنالوجی نے تھوڑا سا پش دیا ہے کہ ہاں یہاں پہ بھی بات ہو سکتی ہے اور اس سے آگے پھر جو قوانین ہیں ان کو کس طریقے سے استعمال میں لائے جا سکتا ہے اب اور نہیں جو ہے یہ ایک ایک موومنٹ ہے جو کہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے یہ ایک موومنٹ ہے وکیلوں کی جو وکیلوں نے ریسرچرز نے منٹل ہیلتھ کانسلرز نے انہوں نے یہ شروع کی ہے اور ہم لوگوں نے اس کا آغاز اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ ہمارے پاس بہت سی کمپلینز خواتین کی آنا شروع ہو گئیں کہ جی ہمارے ساتھ سیکشوال ہرائسمنٹ کا واقعہ ہوا ہے کام کرنے والی جگہ پہ یا پبلک سپیس میں یا کہیں پہ بھی تو ہم کیسے جو موجودہ قوانین ہیں ان کو استعمال کریں اور جب قوانین استعمال عورتیں کر لیتی ہیں تو پھر بھی ان کو ریٹیالییشن ہوتی ہے یا وہی کام والی جگہیں جو ہیں وہ وہاں پہ ان کے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے دشوار ہو جاتا ہے یا ان پہ دیفرمیشن کیسز ہو جاتا ہے تو یہ جو کیمپین ہے اب آر نہیں اس میں وکیل پورے پاکستان سے پرو بونو اپنی سرورسز دیں گے ان وکیل کیا پیل تو چل رہی ہے لیکن ٹکنالوجی کتنا کچھ ہے شاہد صاحب ٹکنالوجی تو پوش دیتی ہے لوگوں کو کہ وہ بلکل اپنا جون کا اظہار خیال ہے اسے برملا کہیں لیکن کہیں کہیں ٹکنالوجی کا غلط استعمال بھی ہے بلکل سوشل بلنگ ہیرسمنٹ اسی کی تو وجہ سے ہے دیکھئے جب ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جو بھی ایک انسٹرومنٹ ہے آپ اس کو نیکٹیو استعمال کریں یا پوزٹیو کر لیں یا آپ پر منحصے رہے لیکن اس انسٹرومنٹ کو برقرار رہنا چاہیے اس کو مکمل آزادی ملنی چاہیے یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے کیونکہ جو بدی کی قوتیں ہیں جو غلط لوگ ہیں جو اس ٹکنالوجی کو غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں ان کے پیچھے پیسہ بھی انوال ہوتا ہے ان کے پیچھے اور اگراز و مقاصد بھی ہوتے ہیں اور جو دوسرے عوامل ہوتے ہیں جو اس ٹکنالوجی کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے والے ہوتے ہیں ہمارے جیسے معاشروں میں نہ تو معاشرہ ان کی مدد کر رہا ہوتا ہے نہ قانون ان کی مدد کر رہا ہوتا ہے نہ ریاستی ادارے ان کی مدد کر رہے ہوتے خرابی یہاں پیدا ہوتی ہے چائنا کے لوگ بے وقوف نہیں ہیں کہ انہوں نے اپنا بعض چیزیں جو تھیں ان کو بلکل پابندی لگا دی اور اپنے متبادل ذرائع دیئے تاکہ ان کے ہاں باہر سے جو ایک انویین کہنا چاہیے وہ نہ ہو سکے ہم جب تک قوانین کو سخت نہیں کرتے اور پی ٹی اے اور جو دوسرے ادارے ہیں سائبر کرائم کو کنٹرول کرنے والے وہ اپنا فرض مکمل طریقے سے ادا نہیں کرتے ہم اس وبا پر کابو نہیں پاسکتے ایک دوسرا ہے آگہی یہ جو آگہی کا ایک پروگام ہے لیکن یہ ایک کافی نہیں ہے یہ بہت ساری تمام سوشل ایکٹویسٹ کو تمام جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کو ہمارے میڈیا کو الیکٹرونک میڈیا کو پرنٹ میڈیا کو اس کا ساتھ دینا ہوگا اور آخری بات تربیت تربیت بھی معاشی کی کرنی ہوگی کہ جناب یہ انسٹرومنٹ جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اچھے استعمال کے لیے ہیں برے استعمال کے لیے ہیں عورت کا احترام اگر معاشی کے اندر موجود نہیں ہے تو آپ کوئی بھی مہم چلا کے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا جی ازار صاحب آپ کیا کہیں گے بلکل کھلی چھوٹ دینے سے ٹیکنالوجی کا غلط استعمال ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سر میں درد ہے اس سر درد کی ہم بات کر رہے ہیں اراج دریافت کر رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھ جس سوسائیٹی میں نمبر ایک عورتوں کو دنیا کے ان ممالک میں یہ ملک شامل ہے جہاں عورتوں کو سب سے زیادہ گھورا جاتا ہے آپ پشاور سے لے کر کراچی تک چلے جائیں ہر آدمی عورت کو گھورتا ہے جس ملک میں گوگل کہتا ہے کہ ٹاپ پر ہے جس ملک میں لاؤڈ سپیکر مسیود ہو رہا ہے جس ملک میں بیٹی کی پیدائش پر اس کی ماں کو طلاق دے دی جاتی ہے جس ملک میں بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے اس ملک میں جب نیم خاندہ اور انپڑھ لوگوں کے پاس فیس بوک اور یہ چیزیں آگئی ہیں یہ جو ہے وٹس ایپ تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اچھی طرح بیہیو کریں گے پہلے اپنی سوسائیٹی کو تعلیم یافتہ کریں لوگوں کو ریف ریف جس کو ہم انگریزی میں ریف ریف کہتے ہیں جو آپ نہیں جاتے ایک میلے میں ایک وہ منجی دسرا ہوتل میں نہیں جاتے کہ وہاں ریف ریف ہیں تو وہ ریف ریف جو ہیں وہ جو سکم آف ارث ہے جو سوسائیٹی کا بترین حصہ ہے وہ جب سوشل میڈیا پر آگیا ہے تو وہی ہوگا جو پورے معاشرے میں ہر چگہ ہو رہا ہے اس پہلے آپ معاشرے کو ٹھیک کریں دوسرا دوسرا طریقہ دوسرا صاحب نے بتایا ہے وہ یہ کہ آپ پبندی لگائیں اگر آپ کے پاس بد کماش لوگوں کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے پبندی لگائیے ٹھیک ہے لیکن کمانین تو بنے ہو ہے طاہرہ صاحبہ کمانین تو ہیں لیکن امپلیمنٹیشن ویسے پروپر نہیں ہو پاتی اور سوشلی بھی نہیں جی نہیں یہ اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے قانون ہمیشہ جرم کے پیچھے بھاگتا ہے جہاں ویب سائٹ انٹرنیٹ اور اور آن لائن حراسہ کرنے کا تعلق ہے قانون پیچھے بھاگ رہا ہے ٹیکنالوجی آگے بھاگ رہی ہے قانون بنانے کی نہیں ہے یا قانون پر عمل درامت کرنے کی نہیں ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ ہے لوگوں میں اس طرح کا شعور پیدا کرنا کہ وہ یا تعلیم دینا کہ عورتوں کو ایک اوبجیک کے طور پر سیکشل اوبجیک کے طور پر نہ استعمال کیا جائے اب یہ کیسے ہوگا یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے اور یہ بہت ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری ہے اس کو کس طرح روک جائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گوگل ہے اور فیس بک ہے اور ٹویٹر ہے اور واتس اپ ہے ان کے جو مالکان ہیں ان کو بیٹھ اکٹھے ہو کے سوچنا پڑے گا کہ ہمیں بوٹم لائن اپنے پروفٹس کو دیکھنا ہے اپنی مشہوری کو دیکھنا ہے اپنی دکانے چمکانی ہے یا سچ کو رائج کرنا ہے اور لوگوں کو حراسہ ہونے سے روکھنا ہے میرے بارے جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ سب جھوٹ ہے سب کچھ جھوٹ ہے نگت آپ کا کیا ٹیک ہے دیکھیں یہ مختلف سٹرائٹیجیز کو ہمیں اپنانا ہوگا کانون کی جو عمل درامت ہے وہ تو واقعی ایک ایشو ہے جس طرح طاہرہ جی نے کہا کہ دو سال پہلے تین سال پہلے کانون بنا دیا تھا لیکن ابھی تک جو ہے جو ادارے جو اتھاریٹیز جنہوں درامت کرانی تھی ان کے پاس جنڈر سینسٹیز ہی نہیں ہے کہ وہ اس کانون کی عمل درامت کیسے کریں اکثر وکٹم بلیمنگ تو ہماری اداروں کی طرف سے آتی ہے جب سروائیورز ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہرائیسمنٹ ہوئی یہ ملجل کے سسٹم کو ہمیں مضبوط بنانا پڑے گا اور جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کی کم از کم تیتیس پرسن جو سائیبر کرائیونگ میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ خواتین ہونی چاہیے اور وہ بھی جنڈر سینسٹائز ہونی چاہیے کیونکہ بہت سی خواتین جب ہمیں ہماری سائیبر ہرائیسمنٹ ہیلپ لائن پر رابطہ کرتی ہیں تو ایک بہت ججھک محسوس کرتی ہیں کہ ہم نے ف آئی کے پاس نہیں جانا تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے اور دوسرا یہ کہ حکومت کو پرائیورٹی بنانی پڑے گی کہ آپ کس طریقے سے اور یہ بیننگ اور بین کرنا یوٹیوب بھی تین سال پاکستان میں بین رہا ہے تین یا چار سال اور اس کا کیا نتیجہ ہم نے دیکھا بیننگ بلکل بھی کوئی حل نہیں ہے ان مسائل کا ٹیکنالوجی آتی رہے گی مختلف ممالک اس میں ترقی کرتے جائیں گے اگر ہم بین کر دیں گے تو پھر تو ملک پیچھے رہ جائے گا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہم اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اس ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گروہ کرتے اور جو مسئلے آ رہے ہیں اس کو کیسے ہم قانون ایک چیز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بنیادی چیز بلکل ٹھیک ہے کہ ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اخلاقیات اگر معاشرے سے آپ رخصت کر دیں گے شعور آپ کے ہاں ہوگا نہیں تعلیم نہیں ہوگئے تو پھر یہ ٹیکنالوجی کو آپ روک نہیں سکتے اور ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کو آپ روک نہیں سکتے تو ہم کیوں نہ بلکل اخلاقیات کا دعوان اپنے ہاتھ سے اگرہیں لیکن اخلاقیات کا دعوان آپ اپنے ہاتھ سے کسی طور مت چھوڑیں آج کے پروگرام سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ